بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا اور اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پس ان کے رب نے جو پہاڑ پر تجلی فرمائی جیسے کہ پہلی مرتبہ درخت پر تجلی فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وہی لوگ ان خیرات کے لئے دوڑ رہے ہیں یعنی ان خیرات کی طرف دوڑ رہے ہیں ہمارے حضور میں پیغمبر خوف نہیں کرتے مگر جس سے قصور ہو جائے یعنی لیکن جس سے قصور ہو جائے یہ مستثناء نہیں جملہ استیناء مستانفہ ہے وہ استناف جملہ مستانفہ ہے وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُّعِ النَّخْرَ اَيْ عَلَىٰ جُزُّعِ النَّخْرَ میں تمہیں خجور کے درختوں میں سوری چڑھاتا ہوں یعنی خجور کے درختوں پر سوری چڑھاتا ہوں وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ أَمْلَهُمْ سُلَّمُوا يَسْتَمِعُونَ فِي اَيْ يَسْتَمِعُونَ عَلَي کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ سنتے ہیں یعنی جس پر سنتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ أَسْسَمَاءُ مُنفَتِرٌ بِي اَيْ مُنفَتِرٌ فِي جس سے آسمان پھڑ جائے یعنی جس دن میں آسمان پھڑ جائے وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ مُسْتَكْبِرِي نَبِهِ اَيْ عَنْهُ ازراح تکبر اس سے اعراز کرتے ہیں یعنی قرآن سے اعراز کرتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ أَخَذَتُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ اَيْ حَمَلَتُ الْعِزَّةُ عَلَىٰ الْإِسْمَ ناخوت اس کو اس گناہ پر امادہ کر دیتی ہے یعنی حَمَلَتُ الْعِزَّةُ عَلَىٰ الْإِسْمَ وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا یعنی اس سے پوچھ لو وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَهُمْ الْعَ عَلْاً PARkem اپنے مال ان کے مال کے ساتھ نہ کھاؤ اَيْ الَعْحَمْوَالِكُمْ کی جگہ مَعَا عَمْوَالِكُمْ ہے وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ إِلَىٰ المرافق اَيْ معَا المرافق کونیوں الہب مانِ معا ہے کونیوں سمیت وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يَشْرَبُ مِنْهَا اللہ کے بندے اس سے پیئیں گے بہا منہ کے معنی میں ہے وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا ذَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِنْسَئِ اَنْ قَالُوا اور ان لوگوں نے اللہ تعالی کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسے قدر نہ پہچانی جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی اِذْ قَالُوا یعنی اِنْ قَالُوا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا اِبْدَالُوا جُمْلَةٌ بِجُمْلَةٌ وَقَدْ يُورِدُوا جُمْلَةً مَقَانَ جُمْلَةٍ اور کبھی کبھار جملے کو ایک جملے کی جگہ دوسرے جملے کو ذکر کر دیتے ہیں یا لاتے ہیں مثلا جب ایک جملہ دوسرے جملے کے حاصل منع اور اس کے وجود پر سبب پر دلالت کر رہا ہو وہ سببی وجود ہے اور اس کے وجود کے سبب پر دلالت کرتا ہو تو اس کے بدلے میں لائے جاتا ہے قَالُوا تَعَلَىٰ وَإِن تُخَالِتُوهُمْ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اگر ان کو ساتھ ملالو تو تمہارے بھائی ہیں یعنی اگر ان کو ساتھ ملالو تو اس میں کوئی حرج نہیں فلابہ سب یہ دالک ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیا لینہو اخوانکو کیونکہ یہ وہ تمہارے بھائی ہیں وَشَعَرُ الْأَخِيَ اَنْ يُخَالِتَا خَاهُ اور تمہارے بھائی ہیں اور بھائی کی شانی ہے کہ اپنے بھائی کو ملا کر رکھے وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ لَمَصُوبَتٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ اَيْ لَوَجَدُو سَوَابًا وَمَصُوبَتٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرِ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا معافظہ بہتر تھا یعنی ثواب ضرور پاتے اور اللہ کے یہاں کا معافظہ بہتر تھا وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُلُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ سَرَقَ فَلَا عَجَبَ لَيَنْهُ قَدْ سَرَقَ اَخُلُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنْ سَرَقَ اَخُلُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اگر اس نے چوری کی تو اس سے قبل اس کے بائی نے چوری کی اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں اِنْ لَيَنْهُ قَدْ سَرَقَ اَخُلُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اس کے بائی نے سے پہلے چوری کی ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ چوتھی مثال ہے مَنْ كَانَ عَدُوبُ لِجْبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّ اور اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے مَنْ كَانَ عَدُوبُ لِجْبْرِيلَ جو شخص جبریل سے از دعوت رکھے تو انہوں نے بحکم خداوندی یہ قرآن آپ تک پہنچا دیا ہے یعنی جو شخص جبریل کا دشمن ہو تو اللہ اس کا دشمن ہے فَإِنَّهُ عَدُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اس کا دشمن ہے کیونکہ انہوں نے قرآن کو آپ کی قلب پر اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے لہٰذا ان کا دشمن اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھے تو فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوبُ اللَّهُ کو یہاں پر مقدر مانا گیا ہے اور بعد ولی آیت جو ہے فَإِنَّ اللَّهُ عَدُوبُ لِلْكَافِرِينَ کے قرینے سے اس کے بدلے میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِ کا لائے گیا ہے ان چاروں مثالوں میں آپ غور کریں تو پتہ چلے گا یہ جو عبدال جملتن بجملتن کی مثالیں ہیں کہ شرط موجود ہے لیکن جزا غائب ہے اور شرط کے بعد جو جملے مذکور ہیں وہ جزا کے قائم مقام ہیں یعنی ان کے نائب ہیں عبدال التنکیر بالتعریف وَقَدْ يَقْتَزِي أَصْلُ الْكَلَامِ اَتْتَنْكِيرِ فَإِتَصَرَّفُ فِي بِإِدْخَالِ اللَّامِ وَالْإِضَافَةُ وَيَبْقِلْ مَانَا عَلَى التنکیرِ الْأَوَّلِ نَحْو قَوْلُهُ تَعَالَى اور بعض اوقات اصل کلام تنکیر کو چاہتا ہے لیکن اس میں علف لام داخل کر کے اور مضاف کا وَالإضافہ اور مضاف کا تصرف کر دیا جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے وَيَبْقِلْ مَانَا عَلَى التنکیرِ الْأَوَّلِ اور مَانَا نَكَرَ سَابقا کے مطابق باقی رہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَقِيلِهِ يَا رَبِّي اَيْقِيلَ لَهُ يَا رَبِّي فَأَبْدَلَ بِقِيلِهِ لِأَنَّهُ أَقْسَرَ فِي اللَّفْز جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں پہ قِيلَ لَهُ يَا رَبِّي تو اسے قِيلَهُ سے بدل دیا وَقِيلِهِ قِيلِهِ سے اس کو بدل دیا اس لیے کہ یہ لفظاً زیادہ مختصر ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى حَقُّ الْيَقِينَ اَيْحَقٌّ يَقِينَ اَذْيَفُ لِيَقُونَ اَيْسَرُ فِي اللَّفْز لِيَقُونَ اَيْسَرَ فِي اللَّفْز اور جیسے حق الْيَقِين یعنی حق الْيَقِينَ اسے مضاف کر دیے گیا تاکہ لفظ زیادہ آسان حق الْيَقِينَ کو مضاف کر دیے گیا تاکہ لفظاً زیادہ آسان ہو جائے ابدال التذکیر والتانیس والافراد بِأزدادِهَ وَقَدْ يَقْتَذِي سَنَنُ الْكَلَامِ التَّبِعِي تَذْكِيرَ الزَّمِيرَ اَوْ تَانِيسَهُ اَفْرَادِهِ فَيَخْرُجُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ان ذالک سُنَنَا تَبِعِي وَيَذْكُرُ الْمُؤَنَّسِ مَقَامَا مُذَكَّرَ وَبِالْعَقْسِ وَيَعَتِي بِالجَمْعِ مَقَانَ مفرد رعایتاً للمانا نحو قوله تعالی اور کبھی کلام کا فطری اسلوب ضمیر کی تذکیر یا تانیس یا افراد کا متقاضی ہوتا ہے فَيَخْرُجُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لیکن کلام کو اس فطری اسلوب سے نکال لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَيَذْكُرُ الْمُؤَنَّسِ مَقَامَا مُذَكَّرَ وَبِالْعَقْسِ وَبِالْعَقْسِ اور اس کے برعاقس استعمال کرتے ہیں اعلان کی وجہ سے جیسے کہ اللہ تعالی کا فرمان فَلَمَّا رَعَى الشَّمْسَ بَازِغَتًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرَ اور اسی درہ اللہ تعالی کا فرمان مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَلَمَّا رَعَى الشَّمْسَ بَازِغَتًا پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوئے دیکھا تو فرمائے یہ میرا رب ہے اور دوسری مثال وَقَوْلُ تَعَلَى مَثَرُهُمْ كَمَثَلِلَّ ذِسْتَوْقَدَ نَعْرَا فَلَمَّا عَظَاءَتْ مَا حَوْلَهُ تَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے مَثَرُهُمْ كَمَثَلِلَّ ذِسْتَوْقَدَ نَعْرَا ان کی حالت اس شخص کی حالت کی مشابہ جس نے کہیں آگ جلائی ہو پھر جب اس آگ نے اس شخص کے گرد کی سب چیزوں کو روشن کر دیا ذہب اللہ بنوریہم تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا ہو ابدال التسنیت بالمفرد وقد یورد المفرد مفرد مکانت تسنیہ نحو قولہ تعالیٰ وما نقمو اللہ انہغناہم اللہ ورسولہ من فضلیہ اور کبھی کبھی تسنیہ کو مفرد کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے یعنی تسنیہ کی جگہ مفرد ذکر کیا جاتا ہے جیسے وما نقمو اور یہ انہوں نے صرف اس بات کا بدل دیا ہے کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے رزق خداوندی سے مالدار کر دیا وقولہ تعالیٰ ان کنتو على بینتم من ربی وآتانی رحمتم من عنده فعمیت علیکم اگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ کو اپنے پاس رحمت ادا فرمائی ہو پھر وہ تم کو نسوجتی ہو والاصلو اور آگے فرمایا والاصلو فعمیتا وہ دونوں بینا اور جو رحمت ہے وہ دونوں نسوجتی ہوں لیکن فعفردہ لیکن اس کو مفرد لائے ہیں لئنہما کشیم واحد ومثلہ اللہ ورسولہ عالم اس لیے کہ وہ دونوں شائع واحد کے درجے میں ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی مثل جو ہے وہ صحابہ اکرام کو مشہور مقولہ ہے اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں جبکہ اصل عالمان ہونا چاہیے لیکن عالم ذکر کر دیا دونوں ایک ہی شائع کے درجے میں ہیں یعنی جیسے یہاں پر کنتو علی بینا تیمی ربی وآتانی رحمت یہاں پر یہ بینا اور رحمت دو چیزیں ہیں لیکن اس کو جو ہے وہ ایک ہی فعومیت علیکم سے ذکر کر دیا یعنی دونوں شائع واحد کے درجے میں ہیں آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے دوسرے سبب اب ابدال کی اقسام میں سے حرف کی جگہ حرف جملے کی جگہ جملے کا ابدال نکرہ کی جگہ معرفہ اور کلام کے اس لوب کو مونس کی جگہ مذکر یا برعکس مونس کی جگہ مذکر یا مذکر کی جگہ مونس اور مفرد کی جگہ جمع لانے کی تفصیل پڑی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ